اسٹریلیا اور پاکستانی پچھل کے ڈیفرنس کو کیسے ایڈجیسٹ کریں گے جی برگل تیاری تو کافی اچھی چل رہی ہے سب پلیئرز کی اور جیسا آپ نے بولا اسٹریلیا اور یہاں کی پچھل کا کیسے ہم ایڈجیسٹ کریں گے تو پاکستان کنڈیشنز میں تو ہم ساری زندگی کھیلتے رہے ہیں اور ادھر ایڈجیسٹ کرنا ہاں جب آپ اسٹریلیا جاتے ہیں تو ادھر ایڈجیسٹ کرنا پڑتا کیونکہ ایک نئی چیز ہوتی ہے آپ کے لئے برٹی در تو ساری زندگی گزرگی اور کنڈیشنز کا پتہ ایڈیا ہے اس کے اکارڈنگلی ہم پریکٹس کر رہے ہیں مچھا نواز بھئی آپ نے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی میں تو مثلا آپ نے ایک اچھی پلیسمنٹ بنا لی ہے ٹیسٹ میچ کے لئے کس چیز پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں بیٹنگ یا بالنگ پر ٹیسٹ میچ میں میں اگر کھلتا ہوں تو ایز آل راونڈر کھلتا ہوں جب ایسی ہوتی ہے جہاں پر ٹیم کو ضرورت ہوتی ہے ایز سپن آل راونڈر کی تو آل راونڈر کی ایسیت سے کھلتا ہوں اور اس کے اکارڈنگلی میں اپنی تیاری بھی کرتا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ ریڈ بول کرکٹ جتنیز زیادہ سے زیادہ میں اچھی پرفارمسز دوں کیونکہ اگر جب آپ ریڈ بول کرکٹ میں پرفارم کرتے ہیں تو آپ کے لئے وائٹ بول کرکٹ کا فیز ہی ہو جاتی ہے تو میرا جو فوکس ہے وہ ابھی یہی ہے کہ اس سیریز کو اچھا کھلیں پنڈی بوائی فرس ٹائم انگلیش ٹیم کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے پنڈی کے ہوم گراؤنڈ پہ تو کیا سرپائز دیں گے اپنے شاہکین کو جو یہاں پر آ رہے ہیں کیا کہیں گے ان کے لئے کیا میسیج ہے جی یہ میرا فرس انٹرنیشنل میچ ہوگا پاکستان ٹیم کے لئے اپنے ہوم گراؤنڈ میں اور جتنے بھی جتنا بھی کراؤنڈ ہے میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھلنے کے لئے ان فرنٹ آف آر اون پیپل اور کوشش کروں گا کہ جو میری پرفارمسز ہے وہ ایک میموریبل پرفارمسز ہو نواز بھائی سترہ سال بعد انگلینڈ کی ٹیم ٹیسٹ سیریز کے لئے آ رہی ہے ایز ایک ریکٹر آپ کو کتنی ایک ایک ایکسائٹمنٹ ہے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے کیونکہ جس طرح سے یہاں پر پاکستان میں اتنے عرصے سے کرکٹ نہیں ہو رہی تھی اور اس کے بعد ایسے بیک تو بیک بڑی ٹیموں کا آنا اور ٹیسٹ کرکٹ کھلنا ایز پلئیر اور ایز کرکٹ لور بھی کافی ایکسائٹمنٹ اور کافی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اتنی بڑی کرکٹ واپس ریوائی ہوگی ہے اور اس سے ہماری نیو جنریشن جو نیکس جنریشن اس کو کافی فائدہ ہوگا نواز بھائی ایز ای آر لونڈر ایز ای سپینر آپ کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کی کون آپ کے ریڈار پر ہے کیس کو مشن بنا لے آپ انگلینڈ کی ٹیم میں سے دیکھیں وہ جس طرح سے کرکٹ کھلتے ہیں ایون ریڈ بول کرکٹ بھی وہ کافی اٹیکن کرکٹ کھلتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ وہ کس طرح کی کرکٹ کھلیں گے تو اس کے اقارڈنگلی اپنی پرپریشن کر رہے ہیں چاہے وہ بیٹسمن ہے چاہے وہ بولر ہے اور میں جو بولنگ پریکٹس اپنی کر رہا ہوں وہ ایک ایسی کوشش کرتا ہوں کہ اچھی سکوٹ بولنگ پریکٹس کر رہا ہوں اور جس سے میں جس طرح کی پیچ ہوگی اس کے اقارڈنگلی ان کے لیے کر پرپریشن کر رہا ہوں